موسیقی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواب کیا کہتے ہیں آپ کے خوبصورت پرگام کے ساتھ آپ کا مذبان آشکار دور حاضر ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں یہ بتانے کے لیے کہ آپ کے بتا گئے خواب کیا کہتے ہیں مشہور محبیر حضرت اللہ عامہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین کے ہم حضرت عبد المالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی راہ پہ آنے سے پہلے میں نے ایک خواب دیکھا میں نے خواب کیا دیکھا کہ قیامت بپا ہو گئی ہے لوگ اپنی قبروں سے نکل کر میدان حاشر کی طرف بھاگ رہے ہیں میں نے دیکھا کہ میرے پیچھے ایک بہت بڑا اجدہا بھاگا چلا رہا ہے میں خوف سے بھاگتا رہا اتنے میں دیکھے بوڑھے بزرگ نزا آئے میں نے کہا حضرت میری مدد کیلئے انہوں نے کہا میں تو ناتوا کمزور بوڑھا ہوں میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں مائی اس وقت میں بھاگتا رہا تو میں ایک پہاڑ پہ چڑھ گیا دیکھا تو اندر کھائی اور گہری آگ اس میں لگی ہوئی ہے پیچھے سے آواز آئی کہ تم وہاں سے اتر کے سامنے لے پہاڑ پر چلے جاؤں میں نے مڑھ کے دیکھا تو وہی بزرگ تھے بہر میں دوسرے پہاڑ پہ چلا گیا دوسرے پہاڑ پہ میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک محل ہے کہ سونے کے دروازے ہیں یا خوت اور ہیرے اس پہ جڑے ہوئے ہیں کچھ بچے اس میں سے نکلے اس میں میری ایک دو سال کی بچی بھی تھی جو دو سال کے عمر میں انتقال کر گئی تھی اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی کیا وہ وقت نہیں آ گیا ہے کہ اللہ پاک کے کلام سنکا لوگ کے دل پہ گھل جائیں کیا وقت نہیں آ گیا کہ لوگ اللہ پاک کے حضور سجدہ ریز ہو جائے یہ سننا تھا میری دنیا ہی پلڑ گئی اور جب میری خوابوں سے آگ کھولی ہے تو اس فریب کے دنیا سے میں باہر نکل چکا تھا اب پھر تاریخ بتاتی ہے حضرت عبد المالک بن دیندار رحمت علیہ کتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں جہاں ناظرین لمحہ لگتا ہے انسان کو پلٹنے میں بات یہ ہے کہ اللہ پاک کب آئے گا جب ہم چاہیں گے کہ ہم اللہ پاک کی راہ تیار کر لیں اس سوالے سے انشاءاللہ گفتو کریں گے آپ کے ٹوی سکرینز پر ہم اپنے ٹیفل نمبر ڈسپلی کر رہے ہیں آپ اپنے سچے اور اچھے خواب سنائیے مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں میں شکریہ گفتو آغاز کریں گے مخصہ سے السلام علیکم ورحمت اللہ صاحب ایک لمحہ لگتا ہے ایک بہانہ ہوتا ہے دنیا دار سے دیندار بننے میں اور وہ بھی ایسے جید ولی اللہ بننے میں کیا فرمائیں آپ دیکھیں میں ایک بات کہتا ہوں کہ ایک شخص شروع سے نیک ہو تو وہ تو کرم بالا کرم ہے کہ شروع سے ہی نظر رحمت ہے لیکن ایک وہ شخص کہ جو عام طور پر دنیا داری میں ہو یا اشرت میں ہو لیکن اچانک کسی وجہ سے اس کی قائع پلٹ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کرم عظیم ہے بہت بڑا کرم ہے ایسے کئی بزرگ ہیں بشر حافی کا واقعہ ہے رحمت اللہ تعالی انہوں نے اللہ تعالی کے نام کو تقدس دیا اس نام کو معتر کیا اس کا احترام کیا انچے مقام پر رکھا تو اللہ تعالی نے اس دور کے ولیے کامل کو الہام کیا کہ جاؤ اس سے کہو کہ اس نے ہمارے نام کو معتر کیا ہمارے نام کا تقدس کیا ہم نے اس کے ظاہر باطن کو پاکیزہ کر دیا سمائے اللہ اور جس وقت وہ اللہ کے ولی ان کو خوشخبری دینے کیلئے آئے تو اس وقت بھی بشر حافی شراب خانے میں تھے لیکن جب یہ سنا تو بھر جھوم اٹھے سب چیزیں ختم ہو گئیں سارا میل دھل گیا اور پھر ایسے ہوئے کہ حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں چلنے والا آپ ننگے پاؤں چلتے تھے تو جتنا عرصہ آپ حیاتِ طیبہ کے ساتھ متصف رہے اور آپ ننگے پاؤں چلتے جہاں جہاں آنا جانا ہوتا اس مقام پر کسی چوپائی کی جرت نہیں تھی کہ وہاں پر گندگی کر رہے ہیں یہاں تک ایک مرتبہ خبر آئی کہ کسی شخص نے دیکھا کہ کسی چوپائی نے وہاں پر نجاست کی تو وہ شخص کہنے لگا کہ رکھتا ہے کہ بشر حافی دنیا سے رخصت ہو گئے اور واقعی دنیا سے تشریف لے گئے اسی طریقے سے مالک بن دینا رحمت اللہ ہی تعالیٰ لے کا اپنے واقعہ سنایا تو یقیناً وہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں لیکن جس طریقے سے وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا اور پھر قایہ پلٹی میری تو اب یہ خواب بھی بساوقات اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت ہوتی ہے خوابِ تنبی ہو یا خوابِ خوشخبری ہو کہ خوابِ تنبی میں اسے متنبع کیا جاتا ہے کہ تم یہ زندگی جو گزار رہے ہونا یہ اللہ کا راستہ نہیں ہے یہ اس کے رسول کا راستہ نہیں ہے آجاؤ اس راستے کی طرف کہ جو اللہ رسول کا راستہ ہے وہ سراتِ مستقیم ہے اور وہی راستہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے اس راستے پر چلو گے تو دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی تو یہ خوابِ تنبی کہلاتا ہے کہ جس میں بندہِ مومن کو تنبی کی جاتی ہے تو بلا شبہ اس سے لوگ یقینا خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس طرح تنبی کی جائے اور تیسری بات یہ ارز کروں گا کہ جس طرح بچی جو بچی انتقال کر گئی تھی تو حدیثِ پاک کے الفاظ ہیں میں یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہمارے بہت سے بہن بھائی جب خدا نہ خواستہ ان کے چھوٹا بچہ انتقال کر جائے میں یقین جانے کہ کل مجھے ایک شخص نے بتایا کہ ایک خاتون ہے ان کا پانچ سال کا بچہ کیسی عمر ہوتی ہے انتقال کر گیا رو رو کے وہ بیچاری آنکھوں سے نابینہ ہو گئی یعنی اب اسے نظر نہیں آتا تو اسی طریقے سے بہت سے بہن بہن کی یہاں اس طرح انتقال ہو جاتے ہیں وہ صبر نہیں کر پاتے دیکھیں اس کا کوئی نعمل بدلدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو صبر عطا فرمائے لیکن ایک عجل عظیم ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھا بچہ بھی اگر انتقال کر جائے تو روزی قیامت روزی قیامت وہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک اپنے ماں باپ کو لے کر جنت میں نہ جائے آہا آہا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ دیکھیں میرے بہن بھائیوں مخصاب نے کتنی خسرت بات کی ہے کہ نقصان جانی ہو یا مالی ہو تو صبر کریں کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے بارہ آج کے پہلے کالوں کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم علیکم سلام میرے بہن میرے راہن پیل میں نصیم تاریخ ہو جی جی میرے بہن نصیم تاریخ صاحبہ اپنا خواب سنائیے گا اچھا میں نے ایک یہ خواب دیکھا ہے کہ ایک توڑی گہری جگہ لیکن اس میں ماری کوئی گہری جگہ ہے ہاں اس میں کپڑے دھو رہے ہیں رشتہ دار گہری جگہ میں کپڑے دھو رہے ہیں لیکن جس وقت پہنچتی ہوں تو وہ پانی پہلے ٹھوڑا ہوتا ہے لیکن جس وقت میں پہنچتی ہوں پانی اتنا گہرہ اور نیلے ہو چاہتا ہے کہ میں اس میں نحال ہوں اس میں اندر جاؤں تو گہرہ ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے اچھا اچھا یہ کہ میں میں ایک سڑک سے گزر رہی ہوتی یہ دوسرا خواب ہے یہ دوسرا خواب ہے آپ سڑک سے گزر رہی ہیں پھر اس کے دونوں سائدوں پہ آپ ایک سڑک سے گزر رہی ہیں اس کے دونوں طرف درخت ہیں پھولوں اور پھلوں سے بھرے ہوئے جی لیکن جو آلو بخاری اور خوبانی آلو بخاری اور خوبانی جی پھر چھوٹ چھوٹی پہ چپن پہ ہوا ہے جیر گھر آج جی ہم سمجھے یہ بتائیں یہ نماز کی پابند آپ میری بہن مفتی صاحب پوچھ رہا ہے نماز کی پابند ہے نماز پڑھتی ہیں نماز پڑھتی ہیں میں نماز پورے دن براہ دن براہ میں رہتی ہوں اللہ کے اللہ کے نبی کے میں درود ہی براہی میں اتنا پڑھتی ہوں ماشاءاللہ 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 میری بہن آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں بھی دعا میں ادھر کیے گا نیکس کالر کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی اسلام علیکم علیکم جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں یہ کراچی سے بات کر رہیں گے جی جی فرمائیے ہاں میں میرا خواب یہ نہیں ہے کہ یہ ابھی لاکھ جنہیں اب میں ایسے لیٹ جائی تھی بارہ کے گیارہ بارہ کے درمیان کا ٹائم تھا ہمہم تو پھر کیا ہوا سیمل دیکھ رہی ہوں کہ آپ کی لیٹ جائی تھی آپ گیارہ بارہ میں درمیان کا ٹائم تھا دن کا گیارہ بارہ کے ٹائم تھا اور مجھے نے نیند آگئی نیند آگئی آپ نے خواب میں کیا دیکھا میں نے دیکھا تو پہلے میں بجی سے بادنوں کی طرح وہ بادنوں کی طرح منا اندھیرہ چھایا ہو آئے اور پھر میں اچانک سے روشنی ہو جاتی ہے گھٹا چھائیے میں روشنی ہو گئی پھر اچانک سے روشنی ہو جاتی ہے جیسے دن میں ہو جاتا ہے پھر آواز آتی ہے اللہ نیر سماوات اللہ نیر سماوات اور میری آنکھ ہل جاتی ہے آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور اس کا کیا مطلب ہے بلکل آپ کو بتائیں گے سونے سے پہلے کچھ پریشان تو نہیں تھی آپ یعنی آئیے موسیٰ پوچھا ہے گیارہ بجے پہلے کوئی پریشانی تو نہیں تھی سونے سے پہلے جی جی سونے سے پہلے کوئی ذہن پریشان تو نہیں تھی کسی حوالے سے نہیں 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 چالے میری بہن آپ کو بہت بہت شکریہ اور ناظرین وقت آگیا ہے چھوٹے سے بریک کا ملتے ہیں شورٹ بریک کے بعد کہتے ہیں خوبصورت خواہ ہماری بہنوں نے سنائے ہیں شامل کرتے ہیں آپ میں سے کال آس موجود ہیں السلام علیکم حلو جی السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ میں لاہور سے ستاروں میں جو بھی بھور رہا ہوں جی لاہور یہ بہت پیارا خواہ بھیاتا ہے کہ بہت پیارا ہے پیارا خواہ بھیاتا ہے اس کو پر میں سواری کر رہا ہوں وہ دور رہا ہے ایک منٹر ایک منٹر ایک منٹر ایک بہت پیارا گھوڑا ہے آپ اس پر سواری کر رہے ہیں گھوڑا دور رہا ہے آہ دور رہا ہے اور پھر میں بڑے ایک اچھی جگہ جاتا ہوں وہاں بڑا سبزہ ہے بہت نظر آیا وہ باغ دلیچہ نظر آیا یہ ہے بڑا خواہ سبزہ ہے باغ ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کیا کرتے ہیں آپ کام کیا کرتے ہیں علیکم آپ کام کیا کرتے ہیں علو جی میں پوچھ رہا ہوں آپ کام کیا کرتے ہیں مصروفیت کیا ہے میں چھوٹا سا زمیندار ہوں میں زمیندار کرتا ہوں تو آسکاری کرتا ہوں چلیں چلیں آسکاری کرتے ہیں زمیندار آپ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے آپ کا بہت بہت شکریہ جی مفسدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آلی واصحابی وبرک و سلم نسیم طارق صاحب نے یہ خواب پوچھا کہ گہری جگہ ہے تو وہاں پر کوئی کپڑے دھو رہا ہے اچھا پانی اتنا نہیں ہوتا لیکن جب یہ جاتی ہے تو پانی زیادہ ہو جاتا ہے یہاں تک ہو جاتا ہے یہ کہتی ہیں کہ میں دل چاہتا ہے کہ میں یہاں خسل کرلوں پھر دوسرا خواب یہ بیان کرتی ہیں کہ سڑک سے گزر رہی ہیں اور دونوں سائٹس پر درخت ہی درخت ہیں ہریالی ہی ہریالی ہیں اور وہ درخت پھولوں سے بھرے ہوئے ہیں اور خاص طور پر آلو بخارے اور اسی طریقے سے خوبانی وغیرہ وہاں پر موجود ہیں یہ دونوں خواب میری اس بہن کے لیے بہت اچھے ہیں دیکھیں کسی مقام پر پانی سے کپڑے دھونا اور اسی طریقے سے وہاں پر پانی کا ہونا کپڑے کا دھونا یہ اپنے من کو دھونا ہے اپنے دل کو دھونا ہے اور دل کو پاک صاف کرنا ہے اور پھر اس پر غسل کرنے کا جی چاہنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری یہ بہن عبادات کی طرف تھوڑا متوجہ ہے اور زہرے کی کوئی احسا عمل کر رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے دوسرا خواب جو دیکھا ہے مرحب یہاں پر آپ کی جازت ہے کالوں کے شامل کر لیں جی السلام علیکم السلام علیکم مرحب نام ناو Module مرحب ناو لлюч حواب ذور جی لاب بہن اپنا خواب بہن کر رہی ہے جی 还有 منور خواب میں دیکھا ہے کہ انہار کا درخت ہے اس میں انہار اگرے ہیں اور اتنا بڑے تو اس میں کیلے آ رہے ہیں بہت نہیں کیا کیا جبجہ اور میں پکڑ کے نہ کھا رہی ہوں لے کے بھی جاری ہوں اچھا انار کے درخت میں سے کے لے بھی آ رہیں ہا کے لے بھی ہیں فل پک پک دے نے کیلے بھی رہیں اچھا اچھا تو موسیٰ کو پوچھیں گے یہ میرٹ ہیں نادیہ بہن آپ میرٹ ہیں ہاں جی میں میرٹ ہوں اور نہ مجھے ڈر بہت لگتا ہے آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں میرے شوہر نہ میرے مزدوری کرتے ہیں بچے ہیں آپ کے ماشاءاللہ ہاں جی میری دو بیٹی ہیں چالیں اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ سب کو آپ کے نصیب اچھے کریں ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہے گجوہ والا سے بات کر رہی ہوں میں ایک کھلی اور گہری سی جگہ پہ کھڑی ہوں وہاں پہ نکلنے کا رستہ نہیں ہے لیکن میں نا پھر مجھے ایک اشارہ سوچ ہے کہ یہاں پہ یا مقتدر ہو اور یا مصور پڑھوں گی تو میں یہاں پہ نکل سکوں گی کیا پڑھنا یا مقتدر ہو یا مصور یا مقتدر ہو اور یا مصور یا مصور یا مصور یا مصور یا مصور یا مقتدر ہو دو اسم ہیں اور پہ ہاتھ اپنے آگے کرتی ہوں اور ایک پارہ ہے وہ مجھے آکے میری دوبتے میں آتا ہے میں پکڑ لیتی ہوں اور اتنے میں رفتہ بند جاتا ہے میں وہاں سے نکل جاتی ہوں آپ کے ہاتھ میں کیا آتا ہے جی ایک دیوار ہوتی ہے نا نہیں آپ نے کہا آپ کے ہاتھ میں کیا آتا ہے جو آپ نے پکڑا رہا باہر میں کتا آتی ایک پارہ پارہ جیسے ہیں نا مجھے نہیں پتہا وہ کون سا سپارہ ہے اچھا لیکن میں پکڑ تھی اور پھر ایک نا رفتہ مل جاتا ہے مجھے میں اس دیوار ہی کل جاتی ہوں اس گہلی جگہ سے اور پھر اگلے دن ہی دیکھتی ہوں کہ میری جو جامعہ جن سے میں نے قرآن پاس پڑھا ہے وہ باجی مجھے نا منزل پر آ رہی ہے یہ تم منزل پر ہو اور آپ مجھے ذرا بتا دیجئے کہ یہ اس میں پاک جنا ہے مجھے پڑھنے چاہیے مجھے اللہ تعالی کی طرف کی مینے ہے یہ مجھے بتا دیجئے یہ مفضل آپ کو پوچھ رہا ہے میری بہن بتائیے گا آپ پڑھتی ہیں نماز نہیں نہیں یہ اس میں مبارک کا آپ ورد کرتی ہیں آپ نے بتایا دونوں نام جی میں پہلی نیچی پڑھتی لیکن جب سے مجھے خواب نے مینے آئے تو میں نے اچھا بیسی آپ اسٹوڈنٹ ہیں آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا کیا کرتی ہیں نہیں میں مطلب اچھا ٹھیک ہے میری بہن آپ کا بہت بہت شکریہ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام میری بہن کون اور کہاں سے بھائیزن میں نے مختلفات سے تین مختلفات خواب پوچھنا ہے مجھے دی پوچھئے ایک تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے بھائی نے جو گردے کی بکرے کے گردے خالی ہڈی ہوتی ہے نا وہ بہت دور چڑھا کے پھینکی ہوتی ہے وہ ہڈی واپس آتی ہے دوسرا میں نے یہ پوچھنا ہے کہ ایک میرے رشتہ دار ہیں ان کے جیب کے اندر جو شلوار کمیز جو پہنی ہی ہے اس کی جو کمیز کی اوپر والی جیب اس میں میری کنگی ہی پڑی ہوئے کیا پڑی ہوئے کنگی بالوں میں کرنے والی کنگی کمیز میں کمیز کی جیب میں کنگی پڑی ہوئے آپ کے رشتہ دار ہیں کمیز شلوار پہنے وہ ان کے جیب میں آپ کی قومی نہیں آپ کی کنگی پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا جو اوپر کی کمیز کی جیب اوپر کمیز ہے میں جی جی اور تیسرا یہ دیکھا کہ ہمارے گھر میں جیسے بہت زیادہ بارش ہوئی ہے اور آنس پاس کی جگہ جو ہے وہ خوش کہہ مگر ہمارا گھر میں صرف بارش ہوئی ہے اچھا صرف آپ کے گھر میں بارش ہوئی ہے اچھا یہ بتائیں کہ یہ میرے ہیں جی جی انشاءاللہ بتائیں یہ میرڈ ہے میری بہن آپ میرڈ ہے نہیں نہیں اچھا اچھا یہ رشتے کے سلسلے میں پریشانی ہے موسیٰ پوچھا رشتے کے حوالے سے کوئی پریشانی مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں آپ کو رشتے کے حوالے سے پریشانی ہے کیا جی جی آپ سے دعا کی دخواست ہے اور جس رشتدار کو خواب میں دکھا وہ کون ہے جس رشتدار کا یہ ہمارے عزیز ہی ہیں آپ کے عزیز ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت چھا سرشتہ آتا فرمائے صدا سکھ رکھ گیا اللہ پاک آپ کو ایک اور کونر کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم مالیکم اسلام جی میری بہن کونر کہاں سے بات کر رہی ہیں میں کراچی سے بات کر رہی ہوں عریبہ رضا جی فرمائیے گا میری بہن اپنا خواب سنائیے گا جی میں نے یہ خواب میں دیکھا کہ ہمارا نا پرانا گھر ہے جی جی اس میں پرانے گھر میں یہ تھا کہ پنجرے بنے ہوئے تھے اور اس میں پرندے تھے ٹھیک تو ہمارے ہاں ایک نوکر تھے جو کام کرتے تھے تو میں ان کو بول رہی ہوں کہ آپ یہ پنجرے نہ ساف کر دیں گندے بہت ہو گئے ہیں پھر میں نے خود ایک ڈونگے میں پانی لیا اور میں جا کے سب پرندوں کو خود چوزے بھی ہیں انہیں مرگے بھی ہیں ان میں بستر بھی ہیں میں سب کو خود پانی پلا رہی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی میں نے یہ خواب دیکھا آچھا ٹھیک ہے میری بہن آپ کا بہت بہت شکریہ ایک اور کالر منتظر ان کو بھی شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں سب میں لاہور سے بات کر رہی ہیں اور میں اکثر یہ خواب دیکھتی ہوں کہ اللہ پاتھ نے مجھے اولاد دی ہے کیونکہ میری اولاد نہیں ہیں اور اکثر یہ خواب آتا ہے اور گھر میں جیسے بھی افراد ہیں انہیں سے اکثر یہ خواب آتا ہے اچھا ان کو بھی یہ خواب آتا ہے ٹھیک ہے میری بہن ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اور اچھی اولاد دیتا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کی خواہش کو ضرور پورا گرے گا جی محصب اچھا نسیم تاریخ صاحبہ نے جو دوسرا خواب دیکھا کہ سڑک سے گزر رہی ہیں دونوں سائٹ درخت پھولوں سے بھرے ہوئے ہیں پھلوں سے بھرے ہوئے ہیں آلو بخارے اور خوبانی بغیرہ سڑک سے گزرنا زندگی کی شہرہ پر گزرنا ہے کہ زندگی اب بسر کر رہی ہیں اور دونوں اطراف میں درختوں کا ہونا ہرہ بھرہ ہونا پھلوں کا ہونا یہ دین اور دنیا کی اور خاص طرح دنیا بھی خوشیوں کی طرف اشارہ ہے تو دونوں خواب اچھے ہیں اللہ رب العالمین آپ کو دین اور دنیا کی دونوں خوشیوں اطا فرمائے دین اور دنیا کی بھلائیاں بھی اطا فرمائے اس کے بعد کراچی سے بہن نے یہ پوچھا کہ دن میں گیارہ بارہ بجے کا وقت ہے تو اس وقت ان کو نیند آئی تو دن میں یہ خواب دیکھا کہ ایک گھٹا چھائی ہے پھر اچانک روشنی ہو جاتی ہے آواز آتی ہے اللہ نور السماوات والارد جس کا مطلب یہ کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے اور اس کے نور نے یہ میں دوسرا کہہ رہا ہوں کہ آیت کا ترجمہ تو یہی کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے اور اس کے نور نے پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ دن میں گیارہ بارہ بجے کا خواب جو ہوتا ہے یہ عام طور پر سونے کا وقت نہیں ہے اور اس میں زیادہ کے ذہن تھوڑا منتشر رہتا ہے کاموں کی طرف رہتا ہے اگر کوئی خاتون بھی تو گھر کے کام کرنے کھانا بنانا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو عام طور پر اس وقت کا جو خواب ہوتا ہے وہ منتشر خواب کلاتا ہے یا خواب احلام کلاتا ہے لیکن بعض وقت اس کی تعبیر بھی نکلتی ہے اب ان کے حق میں جو تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ اگر کچھ خدا نہ خاصتہ پریشانی دیکھیں گھٹا چھانا یا سب اندھیرہ ہونا یہ پریشانی کی طرف اشارہ ہے یا ذہنی ٹینشنوں کی طرف اشارہ ہے اور پھر اچانک روشنی ہو جانا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العالمین آپ اللہ پر توقل کریں اس کی بارگاہ میں تھوڑا سا آئیں انشاءاللہ یہ تمام کی تمام جو اندھیریاں ہیں یہ چھٹ جائیں گی یہ تمام کی تمام پریشانی ہڑ جائیں گی مشکلات کا حل نکل آئے گا اور پھر یہ دیکھیں اللہ نور السماواتی والاورت ہم پریشان ہوتے ہیں بڑی عجیب و غریب بات ہے ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں اچھا یہ میں نے کہیں پڑھا کہ آپ اگر کسی شخص کے پاس جائیں اس کے سامنے روئیں کہ مجھے یہ پریشانی ہے وہ پریشانی ہے اگر وہ مخلص ہوا تو ٹھیک ہے مخلص نہ ہوا تو آپ سے ملنا بھی گوارا نہیں کرے گا کہ یہ پریشانی ہے مجھ پر پریشانی لائے گا لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ آپ پریشانی کے عالم میں جائیں تو وہ راضی ہو جاتا ہے وہ مزید عطا فرماتا ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے تو اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ اندھیرہ روشنی پھر نور کا ذکر تو روشنی لانے والا اندھیروں کو روشنیوں سے تبدیل فرمانے والا کوئی اور نہیں فقر اللہ رب العالمین ہے اور ادھر ادھر نہ جائیں اللہ کی بارگاہ میں جھکیں اس کی بارگاہ میں دعا کریں اس کے پیاروں کے وسیلے سے تو اللہ تعالیٰ ہر مشکل کو آسان فرماتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ لاہور سے چودری صاحب نے یہ پوچھا کہ بہت خوبصورت گھوڑا ہے اور اس پر یہ سواری بھی کر رہے ہیں ایک اچھی جگہ وہاں بڑا سبزہ ہی سبزہ ہے اور ان کی جو ہے وہ آنکھ کھل جاتی ہے چودری صاحب نے بڑا پیارا خوبصورت خواب دیکھا دیکھیں گھوڑا یہ آلہ جہاد ہے اور اسے حدیث کریمہ میں قرآن کریمہ میں بھی ذکر ہے گھوڑے کا بقاعدہ ذکر ہے اور پھر اس طریقے سے گھوڑا عرب میں بڑا مرہوب بھی ہے حدیث پاک میں بھی اس کا ذکر ہے اور آقا علیہ السلام نے اس سے بڑا پسند فرمایا تو معبرین کہتے ہیں کہ گھوڑا دیکھنا یہ بھی خوشیوں کی علامت ہے نعمتوں کی نشانی ہے اور خاص طور پر گھوڑے پر سوار ہونا آپ جس فیل میں بھی ہیں اللہ تعالیٰ کو عزت اطا فرمائے گا خاندانی طور پر بھی یا کسی اور حوالے سے بھی اللہ لب العالمین عزت اطا فرمائے گا اور پھر آپ نے اچھی جگہ دیکھی سبزہ بغیرہ دیکھا تو یہ عزتیں عارضی نہیں ہوں گے لوگ جب عزت دیتے وہ عارضی ہی ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ اطا فرماتا ہے جب وہ اطا فرماتا ہے تو وہ پھر دائمی عزتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دائمی عزت ریمان اطا فرمائے شامل کرتے ہیں مزید کالرز کو السلام علیکم والیکم السلام جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میں از کے بات کر رہی ہوں لاہور سے جی میری بہن اپنا خواب سنائی ہوگا میرا یہ سوال ہے کہ میں اکثر ہاں میں دان ٹوٹتے ہوئے دیکھتی ہوں کیا؟ دانت دانت ٹوٹتے ہوئے دیکھتی ہیں تو دانت جو آپ ٹوٹتے ہوئے دیکھتی ہیں تو آپ دانت زمین پہ گرتے دیکھتی ہیں ہاتھ پہ گرتے ہوئے دیکھتی ہیں ہاتھ پہ گرتے ہیں اور اکثر ہی دیکھتی ہیں اچھا یہ دانت اوپر کے ہوتے ہیں نیچے ہوتے ہیں نیچے ہوتے ہیں دانت جب ٹوٹتے ہیں تو کچھ خون وغیرہ ہوتا ہے یا تکلیف ہوتی ہے ہاں جی بہت مشکل سے اترتا ہے وہ دانت اور مغون بہت کم نکلتا ہے کبھی ایک دفعہ میں زیادہ نکلتا تھا ورنہ ہمیشہ کم نکلتا اچھا حقیقت میں آپ کو کوئی دانتوں کی بیماری وغیرہ تو نہیں ہے تکلیف وغیرہ تو نہیں ہے نہیں نہیں لیکن میں ویسے بہت بیمار رہی ہوں میں تقریباً نہیں شیئے ماہ سیریس کافی شیئے چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت ایک عاملہ عجلتہ فرمائے ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم اچھا آپ دیکھیں میری بہن یا بھائی جو بھی ٹیلی فرن پر موجود ہیں آپ نے ہم سے رابطہ نہیں کیا شاید کوئی ہو سکتا ہے سیل پرابلم ہو آپ نے سیل سیکھی جائے ملتے ہیں محصت موجود ہیں علامہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بتا رہے ہیں کہ آپ کے بتائے گئے خواب کیا کہتے ہیں چلتے ہوں سیل اچھا جی نادیہ بہن نے کراچی سے یہ پوچھا کہ انار کا درخت ہے اور اس میں انار لگے ہیں اور انار اور کیلے بھی ہیں اور یہ کھا بھی رہی ہیں دیکھیں خاص طور پر دیکھیں انار کا جو درخت دیکھا ہے اب میں یہ پوچھنا بھول گیا ہوں کہ انہوں نے اس پھل کے موسم میں دیکھا یا ابھی دیکھا ابھی تو انار کا موسم فیلال نہیں ہے تو اب بغیر موسم کے اگر پھل دیکھا جائے تو وہ اتنا بہتر نہیں ہوتا لیکن موسم والا پھل دیکھا جائے تو وہ بہتر ہوتا ہے برحال یہ جنرلی طور پر ان کے لئے یہ خواب اچھا ہے اچھا اس میں خاص طور پر یہ بھی ہے کہ درخت انار کا ہے لیکن اس میں کیلے بھی مل رہے ہیں یعنی اللہ حب العالمین انشاءاللہ مستقبل کریم میں ان کی روزی میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا اللہ تعالی کرم فرمائے گا ان کی روزی کے حوالے سے ان کو اچھی خبر ملے گی اور یہ بھی ہے کہ بعض اوقات بندہ ایک کام کرتا ہے وہ کام بورا نہیں ہوتا اور بعض اوقات بندہ ایک کام کرتا ہے تو اس ایک کام میں کئی کام اس کے نگل آتے ہیں تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ اللہ پر توقع کریں گی یا آپ کام کی حوالے سے جس حوالے سے بھی تو اللہ تبارک وطالع یعنی آپ کام آپ کا کم ہوگا یعنی اس میں اللہ رب العالمین آپ کو فائدہ بہت اطاف فرمائے گا اس کے بعد جو ہے وہ گجرہ والا سے یہ پوچھا کہ بہنے کی گھیری جگہ پر کھڑی ہیں نکلنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی کسی نے آواز لگائی کہ یا مقتدر او پڑے ہیں اور ایک اور اسم بتایا وہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا تو میں پھر بتا نہیں سکتا یا مقتدر او اے اقتدار والے ہیں ساری سلطنت تیرے ماتحط ہیں سب کچھ تیرے ماتحط ہیں پھر کہتی ہے کہ سپارہ یعنی قرآن مجید کا ایک پارہ بھی میرے ہاتھ میں آیا اور بالآخر میں نکلنے میں کامیاب ہو گئی اب انہوں نے کہا میں کچھ پریشان بھی نہیں ہوں کوئی اسی بات نہیں ہے تو یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ خدا نہ خاص تک کوئی پریشانی آنے والی ہے یا آپ کے ساتھ ہے لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ آپ استقامت کے ساتھ ڈٹی رہیں لگی رہیں تو اللہ تبارک وطالعہ اس پریشانی سے آپ کو نکالے گا لیکن پریشانی سے کیسے نکالے گا آپ کو اللہ کی قریب ہونا ہوگا اللہ کا قرب حاصل کرنا ہوگا اور خاص طور پر یا مقتدرو یہ بھی بڑا اچھا اسم ہے اس کو اگر وظیفہ پڑھنا چاہیں بہت پڑھیں اور اسی طریقے سے پارہ یہ قرآن سے جڑنے کی طرف اشارہ ہے کہ آپ قرآن سے جڑے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جڑے تو انشاءاللہ کوئی مسئبت آپ کی نہیں مسئبت نہیں رہے گی ایک تو ہوتا ہے مسئبت کا دور ہونا اور ایک ہوتا ہے کہ اسی مسئبت کو اسی پریشانی کو اللہ رب العالمین خوشیوں سے تبدیل فرمائے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایسا بھی ہوگا لیکن تھوڑا سا آپ کو اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے تھوڑا سا دین کی طرف آئیں رغبت کریں اور شوق سے احتمام سے عبادات کریں تو انشاءاللہ آپ کے لئے بہت بہتر ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ میں نے یہ پوچھا اچھا ان کا دوسرا خواب ہے کہ کوئی باجی جن کے پاس یہ پڑتی تھی وہ انہیں منزل پڑھنے کا کہہ رہی ہیں دیکھیں منزل میں کیا ہے قرآن کی آیات ہیں قرآن کی صورتیں ہیں مختلف وظائف ہیں تو یہ آپ کو اشارہ ہونا ہے کہ دین کی طرف آ جائے اس خواب میں بھی الحمدللہ یہی اشارہ ہے پھر اس کے بعد بہن نے یہ پوچھا کہ ان کے بھائی نے بکرے کی کسی مقام کی ہڈی جو ہے وہ جلا پھینکی لیکن وہ دوبارہ آتی ہے اور دوسرا خواب یہ دیکھا کہ ان کی رشتدار کی جیب میں کنگی رکھی ہے دیکھیں جو پہلا خواب ہے یہ کوئی اس کی تعبیر نہیں نکل رہی یہ تھوڑا سا پریشانی کی طرف اشارہ ہے دوسرا یہ کہ کنگی جو ہے اس سے بندہ زینت حاصل کرتا ہے خاص طور پر خواتین جو ہے وہ کنگی کرتے ہیں کنگی سے زینت ہے اس کو پسند بھی فرمایا گیا اور یہ کسی رشتدار کے پاس آپ نے دیکھی ہے تو اب مجھے نہیں پتا کہ وہ رشتدار کون ہیں کیا ہیں لیکن رشتے کے حوالے سے کسی حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ کو وہاں سے خوشی ملے گی اللہ رب العالمین کرم فرمائے اگر وہ بڑی عمر کے تو ان کی اولاد کی طرح سے خوشی ملے گی کسی حوالے سے بھی دنیا کی خوشی انشاءاللہ آپ کو عطا کی جائے گی انشاءاللہ موک صاحب کالرز کو شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی وآلیکم اسلام جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں اکثر بات کر رہی ہوں راول پنڈی سے راول پنڈی سے جی اپنا خواب سنائیے گا جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اور میری چچی ہوتی ہیں اور ان کی بیٹیاں ہوتی ہیں جو میری خواب تو ہم ایک پوٹ پہ جا رہے ہوتے ہیں تو میری چچی کی بیٹی جو ہے میری قزم اس کے بال صحیح نہیں بنے ہوتے تو میں اس کے بال بناتی ہوں تو میری چچی کہتی ہے نہیں نہیں میں نے اس کے بعد بلکل صحیح بنائے مجھے ایسے ہی جسان دیں پھر ہم چلنا شروع کر دیتے ہیں اتنا چلتے ہیں چلتے ہیں رستے میں میری چاچوں کا گھر آتا ہے حالانکہ اصل میں میری چاچوں کا گھر نہیں ہے تو وہاں پہ بہت بڑا باغ لگا ہوتا ہے اور وہ سر سبردہ طرف سے ہوتا ہے تو ایسے بہت سے ترخت لگی ہوتے ہیں تو وہاں پہ تین آم لگی ہوتے ہیں تو ان میں سے دو آمیں توڑ لیتی ہوں اور میں کھانا شروع کر دیتی ہوں ایک آم اور بہت میٹھا ہوتا ہے میرے ساتھ میری امی بھی ہوتی ہے اور میں ایک آم امی کو دے دیتی ہوں تو پھر وہاں پہ ایک بندہ کام کر رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے میں یہاں پہ باپ کی دیکھوال کرتا ہوں تو آپ نے مجھے کوئی نہیں آم دیا تو ایسا تو حق بنتا ہے نا کہ ایک آم میں کھاؤں تو میں خارج جو تین آم وہ میں ان کو دے دیتی ہوں میں نے کہا نینی آپ ضرور لیں یہ آم آپ بکھائیں پھر ہم بہت انسی شدہ کا بچہ جاتے ہیں وہاں پہ یاد کہ میری قزمز ہوتی ہیں اور وہ انگوٹھیاں پہن بھی ہوتی ہیں ان میں سے ایک انگوٹھی میں بھی آت میں پہنے ٹھیک ہے ہم سمجھ گئے میری بہن آپ کا خواب نے سنا انتظار کیجئے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں ایک اور کالوں کو شامل کر لیتے ہیں اسلام علیکم میرے بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں محمد تنمیر اکارہ سے جی میں خواب میں آزان پڑھ رہا ہوں اس کے بارے میں پوچھنا تھا خواب میں آپ آزان دے رہے ہیں نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں ہاں جی نماز پڑھتا ہوں بس کبھی کبھی لیکن روٹین ہے کہ پڑھتا ہوں زیادہ اللہ تعالیٰ پابندے نماز بنایا آپ کو رحمت سب کا آپ کو بہت بہت شکر اکارہ سے آپ شامل ہوئے چلتے ہیں مصاب کے طرف کہ خواب کیا کہتے ہیں کتنے منٹے حضرت میں خالب پانچ منٹ ہے اچھا یہ بہن نے جو رشتے کے حوالے سے کہا تو ہماری دعا بھی ہے ان کے لیے کہ اللہ رب العالمین اچھا رشتہ اور نیک رشتہ اطاف فرمائے اور نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ فجر اور اثر کے بعد یہ تین تیس تین تیس مرتبہ یا لطیفو پڑھنے اول آخر دروشریف کے حضرت یعنی ایک مرتبہ یا تیمت دروشریف پڑھنے تو انشاءاللہ اچھے جگہ رشتہ ہو جائے گا اچھا عریبہ رازانہ کراچی سے پوچھا کہ پرانا گھر ہے اس میں پنجرے بھی تھے اس میں پرندے وغیرہ بھی تھے ایک نوکر ہیں ان سے یہ کہہ رہی ہیں کہ پنجروں کو صاف کریں اور پھر یہ اپنے خود جو ہے پرندوں کو پانی وغیرہ پلا رہی ہیں ان کا خیال رکھ رہی ہیں تو دیکھیں اگر حقیقت میں اسی طرح پرندے پال رکھے تھے اور یہ خواب انہوں نے دیکھا ہے تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں بنتی یہ خواب حمد ہے کہ جو کیا جس کام میں بندہ ہوتا ہے جو سوچتا ہے وہی بساوقات خواب میں نظر آتا ہے لیکن اگر ایسا نہیں تھا اور یہ خواب دیکھا انہوں نے تو یہ خاص طور پر ان کی اس صفت کو بتایا جارہا ہے کہ ان میں ایک عادت ہے اچھے کام کرنے کی دوسروں کی مدد کرنے کی اور یہ انتہائی اچھی عادت ہے جو اللہ رب العالمین اور اس کے محبوب کو بڑی پسند ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اسلام تو وہ دین ہے جو انسان تو انسان جانوروں کا بھی خیال رکھنے پر زور دیتا ہے ترغیب دیتا ہے کہ گناہگار عورت تھی اس کی بخشش فقط اس لیے ہوئی کہ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا اور ایک نیک عورت کی جہنم کی آگ میں اس لیے داخل کی گئی کہ اس نے بلی کو قید کیا تھا اور اس کے کھانے پینے کا اتمام نہیں کیا تھا تو یہ ہمارا دین ہے تو یہ ماشاءاللہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ یہ دوسروں کی مدد کرنے میں بڑا خیال کرتی ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ لاہور سے بہن نے یہ پوچھا کہ عرصے سے دیکھ رہی کہ ان کی یہاں اولاد ہوئی ہیں اور لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کی یہاں اولاد ہوئی ہیں اگر یہ اولاد کے معاملات میں بہت پریشان ہیں تو اس خواب کی تعبیر نہیں ہے میں اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ ہر زاوی سے آپ دیکھ لیں اور اگر ایسا نہیں نورملی ہے تو پھر انشاءاللہ آپ کی یہاں اولاد ہوگی اور اس کے ساتھ میں یہ بھی ارز کروں کہ قرآن کریم میں سورہ آل عمران ہے اس کی آیت نمبر 38 یہ شروع ہو رہی ہے یہ آپ کو نہیں پڑھنا جس کا مطلب یہ کہ اے میرے رب تو مجھے اپنی طرف سے پاک صاف سطری اولاد اتا فرما بے شک تو دعاوں کو سننے والا ہے یہ وہ دعا ہے قبلہ عشقار بھائی کہ زکریہ علیہ السلام ایجرد ہے آپ کی جو زوجہ مطرمہ وہ بانج تھی روایت کے مطابق آپ کی عمر مبارکہ ایک سو بیس سال تھی آپ کی زوجہ مطرمہ اسی برس کی تھی اس عمر میں اولاد نہیں ہوتی لیکن جب یہ دعا مانگی تو اللہ رب العالمین نے اولاد اتا فرمائی تو زکریہ علیہ السلام کے وسیلے سے اگر یہ آپ دعا پڑھیں صبح و شام گیارہ گیابہ پڑھنے اولا ختمہ دورشریف کے ساتھ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد فرمائے گا پھر اس کے بعد دیکھتی ہیں لاہور سے بہن پوچھتی ہیں کہ اکثر خواب میں دانت ٹوٹتے ہوئے دیکھنا فرمائے گا اور آپ کو شفاعتہ فرمائے گا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے پھر پنڈیس سے اچھا یہ بتاؤں کہ دان ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر گریں اس کی تعبیر اور ہوتی ہے ہتھیلی میں آئے اس کی تعبیر اور ہوا کرتی ہے ریول پنڈیس سے بہن نے کہا کہ یہ ان کی چچی بیٹیاں جو ہے وہ جا رہی ہوتی ہیں تو ان کی جو کزنز ہیں ان کے بال نہیں بنے ہوئے ہوتی یہ بناتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ یہ صحیح نہیں بنایا کہتی ہیں کہ نہیں میں تو اسی بناتی ہوں دوسرا دیکھا درخت لگے ہوئے ہوتے عام کھاتی ہیں امی کو بھی دیتی ہیں اور پھر ایک بندہ وہاں ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں رخوالی کرتا ہوں مجھے نہیں دیا دونوں خواب آپ کے ایک میں اچھے ہیں پہلا خواب تو یہ ہے کہ آپ دوسروں کا خیال بہت زیادہ کرتی ہیں لیکن بعض اوقات آپ محبت میں کام کرتی ہیں لیکن دوسروں سے اچھا نہیں سمجھ رہا ہوتا تو آپ اچھا کام کریں دوسروں کی مدد کریں خیال رکھیں لیکن ایک حد کے اندر کیونکہ اپنی عزت اپنی عزت نفس کو بھی دیکھیں دوسرا خواب جو ہے عام کھانا یہ ظاہرے کے انتہائی اچھا خواب ہے آپ کے لئے مستقبل قریب میں کسی حوالے سے بھی مستقبل قریب میں کسی حوالے سے بھی اللہ رب العالمین آپ کو یا آپ کی فیملی کوئی خوشی عطا فرمائے گا اور آخر میں تنویز صاحب اکارا سے کہتے ہیں کہ خواب میں آزان دی امام محمد ابن سیرین جو ہی یہ مشہور معبر ہے امام المعبرین ہے ان کے پاس شخص آئے کہ حضور خواب میں دیکھا کہ آزان ہو رہی فرمایا تو حچکو جائے گا دوسرا بندہ ہے خواب میں آزان تجھے جو ہے وہ قیدخانے میں جانا پڑے گا جیل ہوگی خواب ایک ہی ہیں لیکن تعبیرات مختلفے فرمایا کہ پہلا جو خواب بندہ تھا وہ نیکوکار تھا دوسرا جو بندہ تھا وہ تھوڑا سا دین سے اٹھا ہوا تھا تو دونوں کے حق میں الگ الگ خوابوں کی تعبیر اور پہلے کی دلیل دی قرآن کریم سے وَأَذٍّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ لِجَالَ اور دوسرے کی دلیل دی فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُنْ اَيَّتُهَلْعِیرُ مطبع آپ کا خواب انتہی اچھا خواب ہے اور میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا نمازوں کی پابندی کریں اللہ کی دین کی طرف آئیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعبار کو تعالی آپ کو عمرے کی یہ حش کی سعادت اتا فرمائے گا انشاءاللہ بہت شکریہ محمد صلی اللہ تعالی آپ کو جلدہ خیرت اتا فرمائے ناظرین اکرام وہی بات کہ اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں ضرور نہیں کہ قرب حاصل کرنے ساری ساری دعا سجدے میں پڑھے ہیں کوئی ایک عمل صدق دل کے ساتھ سچائی کے ساتھ کریں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے اور قبول کرنے والا ہے ضرور پاک کی قصرت رکھئے گا ہم سب کو دعا میں درکھئے اللہ پاک آپ کر ہم سب کا حامل ناصر ہو انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ و السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ حافظ اللہ حافظ